ہیلو بائیز کرکٹر ہیں جن کے انطلق میں ثابت کر سکتا ہوں ان کے بوک میکر سے رابطے ہیں آج میں ایسے ایسے انکشافات کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر کرکٹ کا جنازہ کس طرح نکلا یہ کرکٹ کا ڈاؤن فال اس قدر آنا ان کرکٹ میں پاکستان ٹیم نے ہمیں بہت مایوس کرایا تو انہوں نے پیسے لیے ہے ضرور لیے کیونکہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ ایک سو بیس کو نہ کر سکے تو اب یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان which is a former winner of the world cup T20 کی world cup کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گئی وہ 2nd round میں نہیں آئی مطلب it should be very disappointing جو پاکستانی کرکٹ فانس ہیں کیونکہ وہ دیکھیں وہ انڈیا سے ہارے اور پھر انڈین سے ہارے special transmission جناب اس کا نام ہے جیت کی جنگ ہم تو بڑی بات کر رہے تھے جیت کی جنگ کی لیکن آج نہ جیت ہے نہ جنگ جیت کی جنگ آپ کہہ رہی تو میرا خیل ہمارے جو فوجیوں نے جا ڈال دیں پرفارمنس بلکل سیرو بلکل صفر یہ کہانی ہے ہماری سپر اسٹار cricket team کی بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ ہر فیلڈ میں یہ قرکٹرز جم کرنا کام نظر آئے چھوٹا سارے باق اس cricket کے بارے میں چیئرمن پی سی بی محسن ڈکوی صاحب سے گزارش ہے ہلو دوستو سوگت آپ سبھی کا ای پی گین چینل پہ تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سمائے ہو رہے ٹی ٹوئنٹی بلڈ کپ کے اندر پاکستان کی ٹیم گروپ پچٹیز سے ہی باہر ہو گئی یعنی ٹاپ سوپر ایٹ کے اندر بھی نہیں پہنچ پائے جو کہ پاکستانی ٹی ٹوئنٹی پاکستانی میڈیا سے جو خبری آ رہی ہے ایک تو پاکستانی کرکیٹ پلیئرز کے اندر گروپیزم کا جس میں ایک باور گروپ اور دوسرا فرینسہ افریدی گروپ بتایا جارہے ہیں لیکن ان سب سے بڑی خبر پاکستان کے ہی ایک اینکر نے جو پاکستانی کھلاڑے اوپے الجام لگایا ہے کہ پاکستانی کھلاڑے بیٹنگ میں یعنی بیسے لے کر کے کھیل کو بگاڑنے میں شامل ہو سکتے ہیں اور بیسے بھی آپ کو بتا دیں کہ جو پاکستانی کرکیٹ کا اتحاص رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس سبات سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور بیسے بھی اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا پاکستانی کرکیٹ کی ہار کے قارن کئی انگل کھوج رہی ہے کہ آخر پاکستان اس ڈی ٹوئنڈی برڈ کپ کے اندر ایسے بلیترے سے بار ہوئی تو دوستو آج دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کے اس لٹس ویڈیو کو آج میں ایسے ایسے انکشافات کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر کرکٹ کا جنازہ کس طرح نکلا کرکٹ ورلڈ کپ کس ملک کے پاس جائے گا بھوک میکر کس طرح ٹونامنٹ چلوا رہے ہیں بھرے ثبوت کے ساتھ آج میں آپ کو یہ خبریں دینے چاہ رہا ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہمیشہ موجزات پہ ہی چلتی ہے کل پوری قوم ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ بارش رک جائے امریکہ کا میج ہو جائے امریکہ ہار جائے اور پاکستان کے آگے جانے کے چانس ہو اور پاکستان اچھے مارجن سے جیجے لیکن اس قوم کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی جو قوم سچ کو دبانے کی کوشش کرتی ہے خبر دے رہا ہوں کرکٹ ٹیم کا جنازہ کس طرح نکلا کرکٹ ٹیم کا جنازہ آپس کی گروپنگ چار ایسے کرکٹر ہیں جن کے متعلق میں ثابت کر سکتا ہوں ان کے بک میکر سے رابطے ہیں اگر محسن نکفی صاحب مجھے بلائی تمہیں ایک ایک چیز پیان کر سکتا ہوں اس لیے کہ میرے پاس تو بہت سے ایسے ثبوت ہیں نہیں تو میں ایک ٹپ دے رہا ہوں جس دن پاکستان اور امریکہ کا میچ ہوا اس دن ذرا بیٹ فیر کھولنے سائٹس کھولنے جہاں پر کرکٹ بیچوں پر جوا ہو رہا تھا تو جس وقت پاکستان جیت رہا تھا تو اس دوران میں سب سے زیادہ جو بیٹس لگ رہی تھی وہ امریکہ کے جیتنے پر لگ رہی تھی اور اے بیٹ اسی صورت میں لگتی ہے جب پتا ہو کہ کھلاری آؤٹ ہوں گے پھر اس وقت جب آخری آور ہوتا ہے آخری آور میں جب جس طریقے سے وائٹس بول ہوتی ہیں تو اس وقت بھی ذرا اس جگہ ویب سیٹ کو نکال کے دیکھ لیں آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے گی کہاں پر کس نے کتنی کریپشن کی کس طریقے سے پاکستان ٹیم جو ہے وہ چوب کھلاری جو تھے وہ جوے میں ملوث تھے بارڈ نہیں کھلاری کرکٹ کا ورلڈ کپ دون ممالک کے درمیان دکھایا جا رہا ہے میں نہیں کہہ رہا یہ بک میکر کہہ رہے ہیں یعنی آپ کرکٹ کو بک میکر چلاتے ہیں آپ کرکٹ بک میکر کے ہاتھ ہو چلتی ہے فائنل جو ہوگا نوٹ کا لیجئے گا کب امکان ہے انڈیا اور اسٹیلیا کا ہوگا اگر بیچ میں کتی سی ٹیم آئے گی عوام کو برباد کرنے کے لیے جو لوگ لالچ میں آتے ہیں ان کو برباد کرنے کے لیے تو وہ ہوگی افغانستان کرکٹ نہیں میرے کے ساتھ ہو یار ویڈو ختم یار یار دیکھو دیکھو اب یار یہ لوگ جو ہیں یہ اپنا لگے میں ہے کہ بھائی میچ فکسنگ پلئیروں نے کیا یہ کہتا ہے میرے پاس ثبوت ہے میں جو کہ جو پی سی بی کی چیئرمن ان کو دینے کے لیے ریڈی ہوں بھائی اب ان کی مار لوگ ہے مار تو دی ہے سب نے اب بھائی چھوڑ دو بھائی آر گیپ نائے نائے کیس لے کر ڈیلی آرہے بھائی چھوڑو بھائی ہالکہ آپ کیا کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ان کی پورے ملک نے لے لی پوری دنیا نے لے لی اب بس اور کیا ان کا اچھا میرے پاس ثبوت ہے میرے پاس یہ اب ان کے پاس نہیں نہیں بھائی اب ان کے پاس ان کو نہیں کھیلا ان سے نہیں گیا سیدھی سی بات ہے اب ہر چیز پر بیک فکسنگ تو نہیں ہوتی ہے انڈیا سے ہم دو سو دوزار بار آر چکے ہر بار پانکستانی بولتے ہیں لوگ اب بس کرو اپنی ٹیم ہماری پرفارم کار نہیں پاتی تم لوگ نئے نئے کار جس طرح ہماری ٹیم اتنی فاورپل ہوتی اب دنیا میں ہم جتنے بھی گئے ہیں تو سارا میچ پکسنگ ہم نے کیا تب آرہے ہیں مجھے ایک بات بتاؤ یہ جس طرح بول رہا ہے کہ فائنل میں اسریلیا یا تیسی ٹیم افغانستان آ سکتے اگر افغانستان اور سریلیا نہیں آئی پھر کیا ضرور بھائی اس کی کہنے پہ بھائی آرہی ہے بھائی آپ کیا کریں ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں خالی ان کو نہیں یہ سارا شرم اس طرح یہ الڈا بدنام کر رہے سن کو بھائی اگر دیکھو برول کرو اگر سبوت دینے کے لئے دیکھو دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتا جب تک دیکھو آپ ٹرول کر سکتے ہو آپ اپنا غصہ نکال سکتے ہو سکتے لیکن آپ کیس اوپر کے بات چال رہی ہے کوئی سکشن کی بات کر رہے ارے یار انڈیا سے پہلے ہم کون سا جیتے انڈیا کے پلیئرز بھی کبھی ہر چاہے نا تو ان کے لوگ سپورٹ کرتے ہیں بھائی لگ چلو پرفارم کیا بس یار کرو اب ان کی مار کے تو رکھ دیکھو ایوانستان سے ہم آ رہے ہوئے زمبابی سے ہم آ رہ رہ آرلینڈ سے ہم آ رہ ہوئے یو ایس 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 سب کے سب کے ساتھ کیا چیز ہے یہ لوگ عجیب سسٹم آپ نہیں کھیلا گیا ان سے ختم ہوگی گئے اب ہر چی فیکس کوئی نکال رہا ہے کوئی کیس کر رہا ہے کوئی بدلی لڑا لسن جو مرضی جس کا آرہ وہ کرتا جا رہ تو آرہ آپ کو کہنا اپنی رائے کومی سیکشن میں بہت ازار خیار رکھنا تو رہا ہے رہا ہے